ہمارنگ ایب ڈیوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈیان یوٹیوبر گنجن کیسے ہیں آپ سبھی خوپ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور اس ٹائم پہ یہ مارننگ کا ٹائم تھا بریک فاسٹ وگر ہمارا ہو چکا تھا اس کے بعد کا ٹائم تھا ہمیں ہسپیٹل آنا پڑا یہاں پہ کیونکہ اچانک سبھا بھی کو سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد سے یہاں پہ ہسپیٹل آنا پڑا تو ہم سب لوگ آئے ہیں پوری فیملی آئیے یہاں پہ اور اس کے بعد سے یہاں پہ ہم لوگ ریشپچن پہ کچھ باتیں کرنے لگے تھے ہزبین تو پھر یہاں پہ تھوڑے دل میں رکھی تھی اور اس کے بعد سے روم میں میں جا رہی ہوں جہاں پہ شفٹ کر آیا جا رہا ہے تو ایکچولی مطلب نارمال ڈیلیوری کی جو ہوتی ہے نا وہ ساری تیاریات چل رہی ہے کیونکہ لیبر پینے سٹارٹ ہو گیا تو جاید سی بات ہے کی نارمال ڈیلیوری کے لیے ہی سارا پروسیزر جو ہے وہ کیا جائے گا تو آپ لوگوں کو اس میں پورا برد بلوگ سے لے کے سارا چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو پلیز ووچ کیجئے گا اور یہاں پہ ڈیلیوری ہونی ہے اور بھا بھی یہاں پہ تھوڑا بہت کبھی کبھی ہنس رہی ہے کبھی کبھی باتیں کر رہی کیونکہ سٹارٹنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے نا پین تو کنٹینیوم نہیں رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کی مطلب کبھی پین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور یہاں پہ آئی تھیں سسرا چیک کرنے کے لیے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ آ چکے ہیں ہوسپٹل میں اور لیور پین جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے کافی ٹائم سے سٹارٹ ہو چکا ہے دو تین گھنٹے ہو گئے لیکن سٹارٹنگ میں جیسے ہوتا ہے نا کی ہلکا پھول کا درد سٹارٹ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا ہے تو جب بڑھنے لگا تب ہی ہم لوگ آسپٹل میں ہیں کیونکہ فیملی سے بھی جیسے گھر والوں نے بھی یہیں سجسٹ کیا کہ جب تھوڑا بڑھے ایسا لگے کہ ہاں لے پین سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہوسپٹل جانے کے لیے کیونکہ جو گھر کے بڑے لوگ ہیں نا کے پاس بھی انبھاؤ ہے پہلے سے اور کافی دنیا دیکھئے ان لوگوں نے بھی تو اس لیے ان کی بات مانتے ہوئے اور ڈاکٹر کی بھی سلاح لیتے ہوئے ہم لوگ اس ٹائم پہ ہوسپٹل آئے ہیں اور ایڈمیٹ ہو چکی ہیں اور ایڈمیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ مطلب پورا پروسیزر جو ہے ابھی نارمل ڈیلیوری کے لیے چل رہا ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے ویٹ کیا جا رہا ہے لیکن آج کل کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آج کل ہوتا جو ہوتی ہے نا ہو جاتی ہے بٹ یہ جو پین سٹارٹ ہوا ہے نا تو جیسے جو ہوتا ہے نا ڈیٹ سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ نارمل ہوا ہی جائے گا ادروایز مطلب ڈیٹ جب کروس کرنے لگتا ہے تو اس ٹائم تو ابھی کود ہی غبرا جاتا ہے کہ ڈیٹ کروس کر رہا ہے لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوا تو اس ٹائم تک ابھی ہوا نہیں تو کیا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر بھی سجیسٹ کرتے ہیں کئی بار اس ٹائم پہ بھی اور کئی بار تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلمس آ جاتی ہے جس کے وجہ سے سیزیریان بھی کرنا پڑتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو مطلب نارمل ڈیٹ کیا جا رہا ہے سارا جو مطلب سب کچھ ہے جو بھی بیک پیک بگرہ سب کچھ یہاں پہ ہم لوگ لا دیئے ہیں سب کچھ ریڈی ہے فیرمیلی میمبرز جو بھی ہیں سب لوگ آ چکے ہیں بیٹ کر رہے ہیں کی مطلب کب ڈاکٹر کا ڈاکٹر کے بولنے کا بیٹ کر رہے ہیں کی کب کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کی ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ ابھی پھر ڈاکٹر تو بار بار آ رہے ہیں اور ویزٹ کر کے جا رہے ہیں کی ابھی مطلب ہوتا ہے نا بیبی کا ہرٹ بیٹ وہ کئی بار چیک ہو چکا ہے ہر آدھے گھنٹے پہ وہ لوگ ہرٹ بیٹ چیک کر رہے ہیں تو وہ سب چیزیں ساری چیزیں نورمل ہیں سب کچھ ٹھیک ہے پین بھی سٹارٹ ہے تو اب ننے مون نے بیبی کے آنے کے تیاریاں ہم لوگ کرنے لگے ہیں اور مطلب گھر میں بھی نا فیملی میں سب کو بتا بھی دیا گیا ہے کی ہاں پین سٹارٹ ہو گیا ہے ہوسپٹل میں ہم لوگ ہیں ایڈ میٹ ہیں سب لوگ مطلب یہاں پہ ہیں ایسے کر کے ایک سائٹمنٹ جو ہوتی ہے نا اس طرح سے کر کے ہے کہ مطلب بیبی آنے والا ہے تو کیا ہوگا ایک ہوتا ہے نا کہ بیبی بوائی ہوگا بیبی کر لوگی دونوں میں خوش ہیں ہم لوگ لیکن فیر بھی ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے سب کے پاس میں تو بس یہیں سب ہے لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نورمل ڈیلیوری ہو جائے فائدہ ہوتا ہے بہت سارا نورمل ڈیلیوری میں بھی کہ نورمل ڈیلیوری ہونے سے تو فائدہ بہت سارا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں ریگور کر جاتے ہیں کچھ اتنی زیادہ پروبلم نہیں ہوتی ہے مطلب جی جس دن بیبی ہوتا ہے نا تو ڈی ون سے ہی ہم سٹینڈ ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے گھوم بھی سکتے ہیں بہت سارا فائدہ بھی ہیں لیکن اب اس طرح سے مطلب ہم کسی چیز کے لیے پورا فورس تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نورمل ڈیلیوری ہو جائے اور آج کہیں ہے جیسے کہ اس ٹائم پہ ایڈمیٹ ہو چکی ہیں تو اب اس ٹائم سے ویٹ ہو رہا ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو بس سب لوگ یہیں پہ ہیں اور ہم لوگ بھی ویٹ ہی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی پین بڑھے گا تو پین بڑھتے ہیں ڈاکٹروں کو لیبر روم میں لے جائیں گے تو پھر چلی ہم لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں اسی کا آپ لوگ بھی بنے رہیے گا بہت ساری بلیسنگز دیجئے گا کہ بیبی جو ہے وہ اچھے سے آ جائے سب کچھ ٹھیک رہے ہیں نورمل ہو جائے تو آپ لوگ کی بلیسنگز کا بھی بہت بہت انتظار ہے موسیقی 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 تو گاری اس ٹائم پہ مہارنی کی ٹائم پہ آج نا فون آیا اگر میں حسکتل میں ہی تھی لیکن ابھی میں باہر آئی ہوں کیونکہ ابھی اس لئے میں جاریم خر چیزیں ہی جو مجھے کرنی ہے پر اسکول بھی گئی ہے تو وہاں پہ اسکول سے لے کر آنگی اور اس کے بعد پھر اسکول سے کھانا مانک کی لائکے اور پھر سے دوبارہ سے آنگی کچھ چیزیں ہیں جو رائے کرنی گھر پہ ساری چیزیں بھی لے کر آنگی ہیں تو بس میں آگئی ہوں اسکول میں پری کے اور پرنسو لے کے آئی ہوں پرنسو بھاگے جا رہا ہے بلکل بھی کیا رہتی ہے نا وہ شائکل سے آج کل آتی ہے اب سائکل سانا سٹارٹ کر دی ہے تو اس کی شائکل جو ہے میں چھایا میں لگا دی ہوں ادھر سے لاکر کر کے کیس کی شائکل ہے ترنسو کیس کی شائکل ہے دی دی کی ہے دی دی کی ہے بھول ہے نا دی دی کی ہے کی بابو کی ہے چاہتاہہاں جائیں گے موسیقا جب تبیو چلید موسیقا پاکست و موزنید بیو چلید موسیقا موسیقا دنجا موسیقا خیار موسیقا 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 موسیقی 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 پرینسو تا آنے کے بعد یہاں پہ پرشان کر دیتا ہے 5 منٹس پر اگر ٹائم ہونا تاہاں 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 موسیقی موسیقی اب چلے چلے ہو گیا ون ٹائم ہاں بس بس چلو 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 گائز اس ٹائم پہ میں جاری ہوں بیک پیک کرنے کے لیے اور بیک کی پیکنگ ہوں گی کیونکہ ہمیں جانا ہوسپیٹل اور وہاں پہ نارمل ڈلیوری کے لیے بھاوی ایڈمیٹ ہے تو وہاں پہ اس کی تیاریت چل رہی ہے تو اس کی لیے بیک پیک کرنا آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ضروری ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے پاس کم سے کم تو رکھنے ہی پڑتی ہے چاہے ہوسپیٹل پروائیڈ کریں نہ کریں لیکن ہمیں رکھنا پڑتا ہے تو چلیئے اس کا بیک پیک کروں گی اور ہوسپیٹل چلوں گی تو آپ لوگوں کو پورا کا پورا جو ہے بی بی بردھ و لاغ اور جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی تو پری اور پرینسو یہاں پہ ہیں پری بی بی کا بیکٹری پری بی بی کی لیے کیا بنایی تھی بی بی کی مممہ کی لیے اور سب کچھ کیا بنایی تھی لیکن جلدی سے پرکار دیکھائی جلدی سے جلدی سے اب بی بی آنے والا ہے پری لے کے آگے ہے اور پری نے پورا پریگننسی کا سب چیز بنایی ہے اس میں کیا بنائی ہے بتاؤ تو بتا دو جلدی بتا دو بی بی کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا جنگ پرنے کھلانا چاہیے پری سب کچھ بنایی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو یہ ہارلکس پکر ہوتا ہے یعنی اخیر کہیں کہیں اسے وہ کٹنگ کر کے پریگننسی والا اور اس میں جہاں چھپکا کر کے س معلوم کھڑreetے مہمی ڈیوٹ کھدی جنگ پرنے کھانا ہے یہ گھر رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ہو بیکے کو لانے کے لیے ہم کاں جائیں گے بی بی چلیے دوستو پھر میں یہاں پہ نا پاکی سارے کام جو ہے وہ کر چکی ہوں اور سیدھے ہم لوگ ملتے ہیں اب پھر ہسپیٹل میں اور وہاں پہ جو بھی چیزیں میں پیک کر رہی ہوں آپ لوگ سے ہم لوگ جو بھی لے کے چلیں گے سب چیزیں وہ آپ لوگ سے شیئر کر دے رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھی ہو چکا ہے بیگ پیک تو یہ بیگ جو ہے نا آل موشت چیزیں کل کی پیک ہو چکی تھی تو اس لیے یہ ایک دن پہلے پیک ہو چکا تھا لیکن پھر بھی جب مارننگ کے ٹائم میں جانا تھا ہسپیٹل تو کافی افرات افری تھی جلدی جلدی میں جانا پڑا تو بیگ یہ پیچھے سے جا رہا ہے تھوڑا تو اس کو اب لے کے جائیں گے ہسپیٹل میں اور یہ جو بیگ پیک ہے یہ بہت ہی جاتا جہاں رہی ہے مطلب کس چیز کی کب جرورت پڑ جائے اسی صاحب سے ہمیں یہ بیگ پیک جرور کر لینا چاہیے ہسپیٹل جانے سے پہلے پیک ہونا چاہیے جو کہ یہاں بلکل بھی پریپیار ہے اور لائٹی تو سب نکال کر دو جلدی سے اور وہ نکالو جلدی سے جلدی سے آٹی کو دو میں یہ گئی سے نکالو ساڑا پھر دے دیجے لیہا پھر دے دیجے آٹی کو پھر دے دو نہ دے دو د lasciam یہ کیایا ہے کیایا ہے میں نے اس کیایا ہے اچھا ٹھیک ہے تو دیجا آنٹی رکھ لیں گے اس میں ٹھیک ہے آنٹی دیکھ لیں گے ایک بیچ میں تین ہو برکی ہے باہو بنا رہا ہے خالی ساز آ رہا ہے باہو بانی کتنا پاسٹ آ رہا ہے بٹھائی تیار کر رہا ہے بی بنا نا بابو چھوٹا سا بی بی تو گائز یہ ولوگ چھوٹا سا ولوگ یہی پر اینڈ کرتی ہوں کل ملوں گی آپ سے اس کے نیکس پارٹ میں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے ٹھا 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 ٹھیک کیر